اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو گیئر فٹ ہے کل دکھایا تھا آج ہانڈے کو فٹ کیا ہے کل جوڑ ملا دیا تھا لیکن اس میں ہانڈی وغیرہ آج ڈالی ہے تو ابھی آپ کو یہ چیک کروانے والے ہیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا لائک بھی کرنا اور کمنٹ بھی کرنا صحیح ہے نا تو یہ ایک ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہے اس کو مکمل دیکھ لینا دوستو جس دن آیا تھا اس دن آپ کو چیک کروایا تھا کھولا تھا کہ تھوڑا سا فٹنگ میں مسئلہ آیا ہے جس وجہ سے یہ دیکھ لیں پیچھے سے جو کالر ہے نا تھوڑی سی بچی ہوئی ہے سمجھو جو پینین ہے وہ کڑے کے اندر زیادہ ہے ابھی دیکھ لیں تو ابھی بھی ویسے فٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے کالر ہے یہاں پہ کالر ہے یہاں پہ دیکھ لیں بڑے غور سے کہ تھوڑا سا پینین آگے چلتا رہا اب یہاں پہ دیکھ لیں تو ٹچ نہیں ہوا ہے اس جگہ پہ زیادہ ٹچ ہوا ہے اگر اس کو تھوڑا سا باہر نکالتے ہیں نا تو پھر سے اس کو الٹ کھانا شروع کر دے گا پہلے ایک جگہ کھا رہا ہے ایک جگہ پہ پیچھ بنائی اچھا میں نے جس دن آیا ہے اس دن چیک بھی کیا ہے کہ جب ایکسیلیٹر زیادہ کرو ٹاپ گئر میں فل سپیڈ دو تو اتنا زیادہ آواز نہیں ہے لیکن جب ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھاتے ہیں تو پھر آواز کرتا ہے وہ آواز تو تھا اس کی پلے کا ٹھیک ہے ہانڈی میں بھی پلے ہے پینین شافٹ میں بھی پلے ہے تو وہ آواز تو اس لیے کر رہا ہے جب ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھاتے ہیں نا تو وہ پینین آگے پیچھے ہوئے تو آپ جو اس میں مسئلہ ہے نا کہ جو فٹنگ کی ہے اسی جگہ پر کی ہے بلکل اس کو پیچھے نہیں ہٹایا ہے ورنہ ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے ہٹا سکتے ہیں یہ جین موٹا کر کے یہ دیکھ رہے ہو تو ابھی یہ جو پہلے جین تھا اسی کی برابری کا وہی گتے والا جین ہے تو ہم اس کو ڈبل بھی کر سکتے تھے اس میں یہاں پہ موٹا جین دے کر اس کو تھوڑا سا پیس دے کر اس کا جو پینین ہے وہ کڑے سے تھوڑا سا باہر نکال سکتے تھے لیکن ایسا نہیں کیا ہے مشورہ کیا ہے مشورے کے ساتھ یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا باہر نکالتے ہیں یا تو یہاں پہ گرینڈر کے ساتھ اس کو تھوڑا سا اٹھا لے اگر تھوڑا سا اٹھاتے ہیں نا تو پھر بھی کڑے کی وہ سیٹنگ لائن ہو سکتے زیادہ آواز کر دے ہو سکتے دانت کو توڑنا کاٹنا شروع کر دے تو وہ بہت زیادہ نقصان تھا ٹھیک ہے ہم نے اسی جگہ پہ رکھا ہے جس جگہ پہ پہلے چل رہا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے طریقے ہیں یہاں پہ واشل کو تھوڑا سا کم کر کے نا باہر والی سائیڈ پہ نٹ والی سائیڈ پہ تھوڑی سی واشل دے کے پینین کو ہم پیچھے ہٹا سکتے تھے جائن کو موٹا کر کے ہی اس کو پیچھے ہٹا سکتے تھے بہت سارے ہمارے پاس ایسے ماشاءاللہ سب کے پاس سسٹم یہ ہوتے ہیں یہی اس کا سسٹم ہوتا ہے اس کی پلے زیادہ کم کرنے کا ایک بھائی کا کمیٹ تھا کہ اس کی جو ہے نا سمجھو کہ پینین باڈی سے اٹھونجہ ایم ایم کے فاصلے پہ ہونا چاہیے وہ بھائی سب کا اٹھونجہ ایم ایم پہ ہوتا ہے جین ون واشل آتی ہے جین ون بیرنگ ہوتا ہے پینین ہوتا ہے سارا کچھ تو جب بھی پہمانہ کرو وہ بنتا ہی اٹھونجہ ایم ایم ہے جو اس میں شمے ہیں وہ شمے ضروری ہیں وہ شمے کمپنی کی ہیں جتنی آتی ہیں ہم اس کے مطابق دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کوئی ہم آپ خود واشلیں دیتے ہیں یا کوئی کاٹ کے رکھتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے وہ کمپنی کی شمے ہوتی ہیں ہر ایک ہنڈی اور پینین کے درمیان میں ہوتی ہیں وہ اپنی موقع کی مناسبت کے ساتھ ایک آئے دو آئے وہ دی جاتی ہے وہی جگہ پہ ہم نے فٹ کر دیا یہ ایکسل ہنڈی ہیں ٹھیک ہے تو پہلے یہ چار واشلیں ہیں ٹھیک ہے یہ دو اس سائیڈ پہ دو اس سائیڈ پہ دو دو واشلیں انہوں نے اضافی دی ہیں کیوں دی ہیں کہ بیرنگ کی کون کو تھوڑا سا ہنڈی سے باہر نکال لے پھر ہنڈی تھوڑی سی باہر ہو گئی اس میں یہ شمیں ڈالی ہوئی تھی یہ دیکھ لیں نا سب شمیں اسی کے اندر تھی انہوں نے چار واشلیں یا کمپنی دیتی ہے دو واشلیں کیونکہ اتنی ساری جگہ ہوتی ہے کون کی جو ہنڈی کے اندر ہنڈی والا بیرنگ اس ہنڈی یہ بریک ایکسل ہنڈی ہے اس ہنڈی کے اندر اس ہنڈی والا جو بیرنگ کی کون ہوتی ہے اس کا چڑھاوہ اتنا ہوتا ہے اس میں پہلے بھی ایک واشل رکھی ہوتی ہے دو واشلیں مزید ہم رکھ دیتے ہیں یہ والی تو کتنا فاصلہ ہو گیا کون کتنی ہنڈی میں آگئی اتنی ساری وہ کون ڈھیلی ہو جائے گی اچھا یہ جو واشلیں دے رہے ہو ایک پہلے واشل ہے دو فیس اس کے ہیں دو اس کے ہیں دو اس کے ہیں یہ آپس میں جب ایسے ایسے ٹھوکریں لگتی ہیں نا ٹھیک ہے تو یہ بیٹھتی رہتی ہے یہ لوہہ لمبا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں کوئی ویلڈنگ کے نشان بھی ہیں صحیح اور کھائی ہوئی ہے کٹی ہوئی ہے دیکھ لیں یہ ساتھ چلتی رہی بیرنگ کی کون کیونکہ بیرنگ کی کون جب آپ دو واشلیں ڈالتے ہو تو وہ بہت ساری کام ہو جاتی ہے ہانڈی کے اندر پھر وہ فوری سے ڈھیلی ہو جائے گی گھمنا شروع کر دے گی تو یہ جب بیٹھے گی نا ٹھیک ہے کمزور ہوگی تو آٹومیٹک ہانڈی پلے کر جائے گی اتنی شمیں دینے کی کیا ضرورت ہے یار اتنا اس کو سمجھو کہ آپ نے ہانڈی کو باہر نکال لے اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے نا تو ناراض نہ آو جس بھائی نے بنایا ہے آپ کو تھوڑا سا غصے سے سمجھا رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ جاؤ گے یہ شمیں اب نکال لی ہیں یہ سارا کچھ نکال لی ہے دیکھ لیں یہاں پر ایک شم بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس سائیڈ پہ دیکھیں کوئی شم نہیں ہے اس سائیڈ پہ دیکھ لیں کوئی شم نہیں ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں ایک شمی آپ کو نظر نہیں آئے گی اگر شمیں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کا ایک بہت سارا فیدہ ہے وہ آپ کو سمجھانے والا ہوں اگر واشلیں نکال لیتے ہیں شمے نہیں دیتے ہیں اور اس کی میچنگ صحیح بن جاتی ہے نا تو یہاں پہ جب ہانڈی کو اندر ڈالتے ہیں نا یہ جگہ دیکھ لیں ایک یہ فیس کٹ ہے ایک یہاں پر کٹ ہوتا ہے تو ہم جب ہانڈی کو سمجھو شمے نہیں دیتے ہیں اور ہانڈی تھوڑی سی اندر چلی جاتی ہے ایک بار باہر چلتی ہے پھر اندر چلتی ہے اس کی جو کٹ ہے جو پیتل کا ویلڈ تھا پہلے وہ ویلڈ کی سمجھو کہ ضرورت نہیں ہوتی اگر تھوڑی سی ہانڈی ڈھیلی ہے ایک جگہ پہ چلتی رہی ہم نے اب اس کو سمجھو کہ شمے نکال کے اندر کر دیا تو وہ جگہ اب سمجھو کہ چینج ہو گئی تھوڑی سی ہانڈی اندر ہو گئی وہ سائز بھی چینج ہو گیا جو ڈھیلا تھا وہ ختم ہو گیا اب دیکھ لیں نا ہانڈی ہانڈے کے اندر یہ فوڈیشن بلکل پریس پڑی ہے اس میں کوئی جگہ کنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ شمے ہم نے نکال دی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی اس کی سیٹنگ بن گئی ہے اب دیکھ لیں یہ دیکھ رہے ہو یہ تھوڑا سا بھاری ہے تھوڑی سی اس کی پلے کو ٹائٹ رکھا ہے کیونکہ جب چلتا ہے پھر تھوڑی سی پلے کر جاتا ہے چلنے کے ساتھ تھوڑا سی سے زیادہ نہیں کہ بیرنگ کو توڑ دیں اور ڈھیلا نہیں ڈھیلا بہت زیادہ نقصان ہے شروع سے ڈھیلا رکھو گئی تو وہ دو دن کے بعد اس نے پلے کرنی ہے واشلیں نکال لی ہیں شمیں نکال لی ہیں تو اب یہ اس کی فل پریسنگ ہو گئی اگر جتنی شمیں زیادہ ہیں نہ چلنے کے ساتھ تھوڑی بہت اس میں ویبریشن بنتی ہے کیونکہ ہانڈی پیچھے رک جاتی ہے اگر شمیں نہیں ہیں اس میں واشلیں نکال لی ہیں اور جینون دو اس میں ایک یہاں پہ واشل ہوتی ہے ایک یہاں پہ جینون اگر دو واشلیں ہیں نا تو اس کے ساتھ میچنگ بن جائے نا بہت زبردست ہے تو یہ ہم لمبی گولی کا بیرنگ ڈالنا چاہ رہے تھے کہ ہم لمبی گولی کا بیرنگ ڈالیں گے لیکن وہ جاپان کا انٹین کا نہیں ملے تو ہم نے وہ چینج نہیں کیا ہے وہی چھوٹی گولی والا بیرنگ یہ بھی انٹین جاپان کا تھا ٹھیک تھا ٹوٹا ہوا ڈھیلا کچھ بھی نہیں تھا تو ہمارا خیال تھا کہ اس سائیڈ والا جو بیرنگ ہے وہ لمبی گولی کا ڈال دیتے ہیں لیکن وہ جاپانی ملا نہیں ہے تو اس لئے یہ ڈالے ہی نہیں ہے بیرنگ یہ بھی ٹھیک تھے لیکن جب ہم نے یہ شمیں نکالی ہے نا یہ واشلیں تو وہ تھوڑی سی کون اندر چلی گئی ٹھیک ہے پھر ہانڈی کے نکے کی ٹوٹنے کے چانس بھی کم رہتے ہیں اور بیرنگ دیکھ لینا یہاں پہ بیرنگ کی کون باہر آ جاتی ہے ابھی بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے تھوڑی سی باہر ہے کیونکہ اس میں ایک جینمن واشل ہے اگر اس میں دو واشلیں اور دے دیں تو اور کتنی یہ جو کون ہے نا یہ کتنی اس سائیڈ پہ آ جائے گی اور ہانڈی پیچھے ہٹ جائے گی پھر اس شم کی ضرورت پڑے گی اب یہ نکال دی ہے یہ ہم نے نہیں رکھنی ہے یہ نہ سوچنا کہ اس نے گھر رکھنی ہے اور اس لئے نکال لی ہے یہ بھائی کو واپس کر دیں گے کبھی اس کے کام آ جائے گی اگر وہیں پہ کام کرواتا ہے تو اس کی ضرورت پھر بھی پڑے گی ٹھیک ہے تو اب اس کا نا اوپر پلیڈ لگا رہے ہیں یہ آپ کو اس کی پلیڈ بھی چیک کرواتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ کچھ اس کی پلیڈ ہے اگر پلیڈ کو اس سے کم کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے موبائل رکھا ہے تاکہ ویبریشن نہ کرے اور آپ یہ دیکھیں نا یہ کچھ پلیڈ اس میں رکھتے ہیں اگر یہ پلیڈ نہیں رکھتے ہیں نا تو پہلے سے اس کا دانت تھوڑا سا اولٹ لگ رہا ہے اس کی پلیڈ کو اگر زیادہ ٹائٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے پھر دانت کو کار دے اتنی پلیڈ سے ٹریکٹر کے اندر پلیڈ نہیں بنتی ہے ہر گراری میں اتنی پلیڈ ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ جب کلائی سے پاؤں اٹھاؤ گے تو وہ ہڑپ کی آواز کرے گا وہ آواز گراری اور اس میں بہت ساری کپلینیں ہیں گراریاں ہیں جوڑ ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو اتنی پلیڈ یہ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اتنی پلیڈ نہیں کر جائے گا کہ ایک بڑی ساری آواز دے گا اگر اس کو ٹائٹ کر دینا تو پھر کٹنا شروع کر دے گا کیونکہ پہلے سے پینین کڑے کی اندر زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تھوڑا سا اس کو باہر ہونا تھا یہ جو کالر بچی ہوئی ہے یہ کالر نہیں ہونی دی تھوڑا سا پینین کو اتنا سارا باہر ہونا تھا اتنا ہے دیکھ رہے ہیں معمولی سا باہر ہونا چاہیے تھا لیکن یہ اندر ہے اگر اندر ہے تو پھر اس سائیڈ کو زیادہ کٹے گا کیونکہ یہ اندر چلا گیا اب گریس لگا کر سب پن کی ہے مکمل چیک کی ہے کہ کہیں ہم پینین کو تھوڑا پیچھے ہٹائیں لیکن وہ دل نہیں مانتا ہے پھر پینین کو کار دے گا آوازی بڑھا دے گا اور بہت سارے پھر اس میں مسئلے بن سکتے ہیں ابھی اسی حساب پہ اسی لائن پہ بہت نافی اچھا ابھی گیئر کا ٹاپا لگا رہے ہیں گیئر ما شاء اللہ بلکل فٹ فارٹ ہے سارا کچھ ٹھیک ہے شفٹر آپ نے دیکھا ہے نیا تھا میڈن بلاس کا تھا دو گراریاں اس میں چین کی ہیں باقی جناب صفائی وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو ابھی اس کی پلیٹ وغیرہ پٹ کرنے والے ہیں یہ گراریاں اور سارا کوئی سسٹم صفائی سارا آپ نے پہلے دیکھا ہے ابھی مزید دیکھ لیں تو اس کو ما شاء اللہ نہ پٹ کر رہے ہیں یہ لاک وغیرہ کر دیا ہے پہلے لاک نہیں تھا تو اب ما شاء اللہ نے اس کو لاک وغیرہ سارا کچھ یہ باننا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک دوپڑ گراری ڈالی ہے اور ایک ریورس گراری ڈالی ہے ٹھیک ہے تو واقعی ایسے جو چھوٹا موٹا تھا جین وغیرہ سیلیں یہ سیلیں نیو لگا دی ہیں کیونکہ یہاں پہ پھر لیک کرتے ہیں اور اس کو کھولنا مشکل بن جاتا ہے ہانڈا بریک راڈ والی سیل یہ نیو ملتی ہیں بہت برا لگتا ہے یہاں سے پھر آئیل گرائت آئے نیچے تو ابھی اس کی دادا پوتا کی دو سیلیں نیو لگا دی ہیں تو ابھی اس کی پلیڈ لگا رہے ہیں اس کا اوپر ٹاپا لگا رہے ہیں پھر مزید آپ کو دکھاتے ہیں